موسیقی جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج بات ہوگی مشر کے وسطہ میں واقع دنیا کے ایک بہت خوبصورت ملک قبرس کی قبرس جو صدیوتہ کی اسلامی پرچم کی شان رہا جہاں پر کئی مسلمان حکمرانوں نے اسلام کی شمع روشن کی بہیرہ روم کے تیسرے بڑے جزیرے پر واقع یہ چھوٹا سا ملک اتنا بھی چھوٹا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے قبرس جسے آئی دنیا سائپرس کے نام سے بھی خوب جانتی ہے اسے آپ دنیا کا دوسرا کشمیر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عالم اسلام کو اس وقت دنیا میں جن بڑے مسائل کا سامنا ہے ان میں مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور مسئلہ قبرس سب سے اہم ہیں سن دوہزار چار میں جب یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ووٹ ہوئے تو ترک نزاد قبرس کے باسیوں نے یورپی یونین میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیئے جبکہ آزاد قبرس یا یونانی قبرس کے باسیوں نے یورپی یونین میں شامل نہ ہونے پر ووٹ دیئے مگر دنیا کے ٹھیکے داروں کی منصفانہ کاروائی کچھ یوں ہوئی کہ جنہوں نے یورپی یونین کے حق میں ووٹ دیئے تھے انہیں چھوڑ کر یونانی فرما رواؤں کو یورپی یونین میں ساتھ ملا لیا مسئلہ کبرس آخر کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے میں ازارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ معلومات سے بھرپور کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو کبرس کی اگر ہم مخصر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ بھی ماضی میں رومیوں کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ بازن تینی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا جب اسلام کی اس دنیا میں آمد آمد ہوئی اور اسلام کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تو یہ خطہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں اموی دور حکومت میں مسلمانوں کی حکمرانی میں آ گیا سن 1191 میں انگلستان کے بادشاہ ریچرڈ اول جس سے ریچرڈ شیردل کے نام سے مقبولیت حاصل ہے اس کی قیادت میں یہ علاقہ مسیحی حکمرانوں کے قبضے میں چلا گیا اور یوں اس جزیرے پر مملکت قبرس کی بنیاد رکھی گئی سن 1489 میں یہ علاقہ عطالوی حکمرانوں کی قیادت کا حصہ بنا تو 1571 میں عثمانی حکمران لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت عثمانیوں نے دوبارہ سے اس جزیرے کو فتح کرتے ہوئے اسے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا سن 1878 میں برطانیہ اور عثمانیوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس کے بعد قبرس کا کنٹرول برطانوی حکمرانوں کے پاس چلا گیا 1914 میں قبرس کو بقاعدہ ایک برطانوی نو آبادی کا عزاز حاصل ہوا اور یہ جزیرہ ہر طرح سے برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکوں نے جمہوریہ قبرس کو واپس ترکی کا حصہ بنانے کی کوشش شروع کر دی تو دوسری طرف سے یونانی فرمارواہ اسے یونان کا ماضی میں حصہ قرار دیتے ہوئے اپنا حق جمانے لگے یوں 1960 میں قبرس کو برطانیہ کی طرف سے آزادی دے دی گئی گیارہ سالو سے اس جزیرے پر چل رہے فسادات اور خانہ جنگی کے باعث سان 1964 میں اقوام متحدہ کی امن فوج نے یہاں کا کنٹرول سنبھالا اقوام متحدہ کی فوج کا بڑا مقصد اس جزیرے سے ترکوں کی عبادی کو ختم کرنا یا بے دخل کرنا تھا اور اس جزیرے کو یونان کے ساتھ ملانا مقصود تھا جو اقوام متحدہ کی امن فوج نے کر دکھایا جیسے ہی جزیرے کا یونان کے ساتھ الہاق ہوا 1974 میں ترک فوج نے اس جزیرے پر حملہ کر دیا اور جزیرے کے شمالی حصے جہاں پر ترک عبادی اکثریت میں تھی وہاں پر اپنی حکومت قائم کار ڈالی اقوام متحدہ اور دنیا کے دوسرے ممالک براہ راز ترکی کی قبرس پر حکومت کو نہیں مانتے جبکہ ترکی مسلسل سنتیس سالوں سے یہاں پر حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے ترکی کے علاوہ دنیا کے دوسرے کسی بھی ملک کے شمالی قبرس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو سکے یکم مئی 2004 کو جمہوریہ قبرس کو یورپی یونین کی رکنیت ملی 9251 مربع کلومیٹر رکبے کے ساتھ یہ ملک اپنے رکبے کے حوالے سے دنیا کا 162 بڑا ملک ہے جبکہ ملک کے لاگ بک 36 فیصد رکبے پر ترک حکومت قائم ہے اور لاگ بک 4 فیصد رکبہ یون بفرزون کہلاتا ہے 11,89,265 لوگ ترک قبرس اور جمہوریہ قبرس والے علاقے پر مقیم ہیں اور اپنی عبادی کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا 158 بڑا ملک مانا جاتا ہے ریپبلک آف سائپرس یعنی جمہوریہ قبرس جسے دنیا آزاد مانتی ہے یورپی یونین میں شمولیت کے باعث وہاں اس وقت یورو کرنسی چلتی ہے جبکہ ترک جمہوریہ شمالی قبرس میں ترکیش لیرہ کرنسی کا استعمال ہوتا ہے جمہوریہ قبرس کا کالنگ کورڈ پلاس 357 ہے جبکہ ترک جمہوریہ شمالی قبرس کا پلاس 90 392 ہے ملک کے سب سے بڑے شہر نکوسیا کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ملک کا جنوبی حصہ جمہوریہ قبرس کا دارالحکومت ہے جبکہ شمالی حصہ شمالی قبرس کا دارالحکومت ہے یعنی ایک ملک کے لوگوں کو دو حصوں میں بانٹنے کے واقعہ تو آپ نے کئی جنگوں پر پڑے اور دیکھیں ہوں گیں ایک ہی ملک کے شہر کو دو ملکوں میں بانٹنا بھی آپ اس شہر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس ملک کی معیشت کا زیادہ تار انحصار سیاحت پر ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں اس ملک میں سیاحت کی گھر سے آنے والے مسافروں کی تعداد لگ بگ چالیس لاک تھی سیاحت کے شعبے کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہی ہے جو اس ملک کو بہران کے دنوں میں بھی بچا لیتی ہے جبکہ شمالی قبرس میں ہونے والی سرمایہ کاری اور ترقیاتی کاموں میں ترکیش حکومت اور بزنس مین اچھا بلا ساتھ دیتے ہیں جمہوریہ قبرس کی سرکاری زبان یونانی ہے جبکہ شمالی قبرس کی سرکاری زبان ترکیش ہے شمالی قبرس کے شمال میں سمندر پار ترکی ہے مگر ترکی کی قبرس سے دوری لاگ بگ 75 کلومیٹر بنتی ہے اسی طرح مشرقی جانب شام اور لبنان جیسے ملک آتے ہیں جن کی دوری بھی 105 کلومیٹر اور 108 کلومیٹر بنتی ہے 200 کلومیٹر دور جنوب میں اسرائیل اور 380 کلومیٹر کی دوری پر مصر بھی جنوبی سمت میں آباد ہے جبکہ یونان کی اس ملک سے دوری 800 کلومیٹر بنتی ہے اس ملک میں لاگ بگ 8 بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر دوسرے ملکوں سے آئے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہر سال چند پاکستانیوں کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کی غرصے اس ملک کا رخ کرتے ہیں 1974 میں ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈا جو نکوسیا شہر میں تھا بند ہو گیا تھا لیکن اب بھی دو انٹرنیشنل ائرپورٹ کام کرتے ہیں جبکہ ملک کے دونوں حصوں میں قائم اور چل رہے ائرپورٹس لاگ بگ 12 کے قریب ہیں 6 ہیلی پورٹ ہیں اور 4 بڑی پورٹ اور ہاربرز ہیں ملک کے لاگ بگ سبھی بڑے شہروں کو موٹر وے کے ذریعے جوڑا گیا ہے ملک میں لوگوں کے پاس پرائیویٹ گاڑیاں تو ہیں لیکن حکومت زور دیتی ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں ملک کے لاگ بگ سبھی ایریاز میں جانے کے لیے آپ کو بس سروس آسانی سے مل جائے گی اور روڈ اچھے ہونے کے سبب بس کا سفر بھی انتہائی پرسکون گزر جاتا ہے ملک میں 78 فیصد مسیحی عبادی عباد ہے 20 فیصد مسلم ہیں جبکہ 2 فیصد میں یہودی اور لا دینیت کے پیروکار آتے ہیں عالمی دنیا ایک تو وہاں مسلمانوں کی تعداد کو کم پیش کرتی ہے دوسرا یونان کی جانب سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس ملک میں بسایا جا چکا ہے اس ملک کا لیٹریسی ریٹ لاگ بگ 99% ہے جبکہ ملک میں بسنے والے لوگوں کی ایوریج لائف 80 سال کے لاگ بگ ہوتی ہے سنہرہ بلود کا درخت اس ملک کا قومی درخت کہلائی جاتا ہے قبرسی جنگلی بھیڑ کو اس ملک کا قومی جنور مانا جاتا ہے سائپرس واربلر یعنی بہت زیادہ چہکنے والی قبرسی چڑیا کو اس ملک کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے پنجائے مریم یا مریم کی بوٹی کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے قبرس کا سب سے بڑا بینک دی بینک آف سائپرس درحقیقت قبرس کے اوٹڈوکس چرٹ کی ملکیت ہے یونان اس جزیرے پر حق اس لیے جماتا ہے کیونکہ یہ جزیرہ 333 قبل مسیح میں سکندر آزم نے مصریوں اور فارسیوں کو مات دے کر اپنے نام کیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے سب سے قدیم پانی کے کونوں میں سے کچھ کونیں آج بھی قبرس میں قائم ہیں ایک مزاہیہ صحیح مگر حقیقت پر مبنی بات یہ بھی ہے کہ قبرس میں ٹیکسی ڈرائیور کو اگر آپ 10 یورو دیتے ہیں لیکن آپ کا قرائہ 9 یورو بنتا تھا تب بھی ٹیکسی ڈرائیور آپ کو بقایا رقم نہیں دے گا کیونکہ اس ملک میں ٹیکسی ڈرائیور چینج کو ڈرائیور ٹپ کے طور پر رکھ لیتے ہیں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قبرسی لوگوں کا رہن سہن ایک جزیرہ نما ملک میں کئی صدیوں سے ہے مگر یہ دوسرے ان ممالک سے بہت ہٹ کر ہیں ان لوگوں کا نہ تو فشنگ کا کوئی جنون کی حد تک شوک ہے اور نہ ہی یہ لوگ مچھلی کو شوک سے کھاتے ہیں حالانکہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جزیروں پر بسنے والے ممالک کی سب سے پہلی اور مرغوب غزا مچھلی ہی ہوتی ہے اس ملک میں کچھ کیفے ایسے بھی ہیں جہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی یہ خاص کر صرف مردوں کے لیے بنائے گئے ہیں قبرسی لوگ کھانوں سے محبت کرنے والے ہیں ایک تحقیق میں یہ بھی واضح ہوا ہے کہ قبرسی لوگ ہفتے میں ایک دن اپنا پسندیدہ کھانا کھانے ریسٹورانٹ پر ضرور جاتے ہیں قبرس کے نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس ملک کا نقشہ سگار پائپ سے مشابت رکھتا دکھائی دے گا بہیرہ روم میں قبرس واحد ایسا جزیرہ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ سیاحت کی گھر سے جاتے ہیں دنیا کی سب سے پرانی شراب کا لیبل بھی اسی ملک سے تعلق رکھتا دکھائی دیتا ہے دنیا کی لگ بگ پانچ ہزار سال پرانی کمانڈریہ شراب اسی ملک میں بنائی گئی تھی اس ملک میں ایک فیفوس نامی گاؤں ہے جو سارے کا سارا یونیسکو ہیڈیٹیج سائیڈ کا اعزاز پا چکا ہے اسی قصبے میں کرسچن کیٹاکومب کی انٹرنس پر ایک درخت ہے جو اس وقت دنیا میں فلفل ویشیز ٹری کے نام سے شہرت حاصل کر چکا ہے کہتے ہیں کہ جو بھی اس درخت پر ریبن باندھ کر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے اس کی عارضو پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ تاروقات میں یہاں عاشقوں اور دیوانوں کا ڈیرہ سجا رہتا ہے جرم کی بہت ہی کم شرع ہونے کی وجہ سے اس ملک کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے قبرس نے اپنا پہلا گولڈ میڈل سن 2012 میں ہونے والے اولمپکس کے دوران جیتا تھا قبرس دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس کا میپ اس ملک کے قومی جھنٹے پر بنایا گیا ہے آپ یہ جان کر سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اگر قبرس دوسرا ایسا ملک ہے تو پہلا کونسا ہوگا تو جان لیجئے کہ پہلا وہ ملک کو سوو ہے جس کا میپ اس ملک کے قومی پرچم پر ایان ہوتا ہے 6402 فٹ بلاند اولمپس کی پہاڑی اس ملک کی سب سے انچی جگہ مانی جاتی ہے قبرس کا شمار یورپ کے ان چار ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ کی وجہ لیفٹ سائیڈ پر ہوتی ہے قبرس کے علاوہ دوسرے تین ملکوں میں آئر لینڈ یوکے اور مالٹا جیسے ملک آتے ہیں قبرس کی 20 سے 30 فیصد آبادی سگرن نوشی کرتی ہے سہت پر سموکنگ کا ایک بہت برا اثر ہونے کی وجہ سے سموکنگ کو اس ملک میں بین کر دیا گیا ہے مگر اس کے باوجود سگرنگ کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ سگرن نوشی بھی کرتے ہیں ہاں البتہ پبلک پلیسز پر کھلے عام سے لوگ کتراتے ہیں کہ کہیں قانون کی گریفٹ میں نہ آ جائیں قبرس کی قومی کھیل کا عزاز اس وقت فٹبال کو حاصل ہے یہ کھیل 20 وی صدی کے دوران اس جزیرے پر برطانوی لوگوں نے متعارف کروایا تھا لیکن یہ ہرگز نہیں کہ فٹبال کے علاوہ لوگ دوسرا کوئی کھیل کھیلتے یا پسند نہیں کرتے بلکہ اس ملک میں دھیروں دوسری سپورٹس بھی کھیلی جاتی ہیں اور پسند بھی کی جاتی ہیں جیسے کہ رگبی یونین کرکٹ ٹینیس موٹر سپورٹس کشتی رانی باسکٹ بال اور اولمپکس کی دھیروں کھیلے ہیں جو اس ملک میں کھیلی جاتی ہیں قبرس میں تین ورڈ ہریٹیائز سائٹس موجود ہیں قبرس میں سال کے تین سو چالیس دن دھوپ کا راج جہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو آئی لینڈ آف دی سن بھی کہا جاتا ہے قبرس کے لوگ اپنی خوبصورتی اور فیشن پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملک میں ہیئر ڈریسر اور بیوٹیشن کے دفتر جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں انیس سو اسی میں قبرس کے ساحلوں پر تباہ ہو کر ڈوب جانے والا زینوبی نامی بحری جہاز آج گوتا خوروں کے لیے ایک منفرد اور تلچسپ سیاحتی مقام بن چکا ہے کیونکہ گوتا خور آسانی سے اس ڈوبے ہوئے جہاز پر پہنچ کر لطف اندوز ہوتے ہیں قبرس میں کئی دفعہ معاشی بہران پیدا ہو چکا ہے مگر قبرس کے شہریوں کو دنیا کے امیر ترین شہریوں میں رنگ تصور کیا جاتا ہے اس ملک میں آپ کو بہت سی جگہوں پر یہ دونوں رنگ اکھٹھے دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ امارتوں کے رنگ یا راستوں پر یا ساحلوں پر لگائی گئی چھتریاں بھی اسی رنگ کی ونی دکھائی دیں گی یونوبی قبرس یا یونانی قبرس کے لوگوں کا پہناوا اور رہن سہن یونانیوں اور یورپیوں کی طرز کا ہوتا ہے یعنی ان کے ہاں کپڑا بہت مہنگا ہوتا ہے جبکہ شمالی قبرس یا ترک قبرس میں لوگوں کا رہن سہن ترکیش لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور یہ لوگ زیادہ تر پورے کپڑے پہننے کو ہی ترجیح دیتے ہیں ترکی کی طرح قبرس کے ساحلوں کو بھی صاف ستھرائی کی وجہ سے بلیو فلیگ مل چکا ہے یہی وجہ ہے کہ قبرس میں غیر ملکی سیاہوں کا سب سے پہلا ٹھہراؤ قبرس کے بیچز ہوتے ہیں پاکستان وقت کے لحاظ سے قبرس سے دو گھنٹے آگے ہے جبکہ یہ ملک پاکستان سے تین ہزار تین سو اناسی کلومیٹر کی دوری پر آباد ہے دوستو یہ تھی قبرس کے بارے میں بنائی جانے والی ہماری یہ خوبصورت سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر لازمی شیئر کیجئے قبرس کے مسلمانوں کے لئے دعا بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے کومنٹ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگہ بان ملک کی ویڈیو کے ساتھ